اور ایک بار فرس صاحب کو بتا دیں بڑی خبر یہ کہ پوڑے کے سیرم انسٹیوٹ کی نئی عمارت میں آگ لگی ہے اور یہ دیکھیں تازہ تصویریں آپ کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دمگل کی کئی گاڑیاں اس وقت موجود ہیں ساکھ پر کابو پانے کے لیے کرمچاریوں کو اس عمارت سے باہر نکال لیا گیا ہے رہت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس میں کسی کے حطاحت ہو رہی خبر نہیں ہے اور یہ ذرا تصویریں آپ دیکھئے اور ان تصویروں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ جو آگ ہے وہ عمارت کے اوپری منزل میں لگی ہوئی اور یہ دیکھیں دمگل ویبھاگ لگاتار اس کوشش میں لگا ہوا ہے تاکہ جلد سے جلد اس آخ پر کابو پائے جا سکے اس عمارت میں جہاں پر آگ لگی ہے وہاں پر یہ آپ کو کلیر کر دیں کہ کورونا کی ویکسین نہیں بنتی ہے لیکن جیسا کہ ہمارے سنواراتہ اشبی نے بتایا کہ وہاں بی سی جی کا جو ٹیکہ ہے وہ ضرور بنا جاتا ہے دمگل ویبھاگ کے کرمی لگاتار لگے ہوئے ہیں اس آگ پر کابو پانے کے لیے اور جانکاری یہ ہے کہ آٹھ سے زیادہ اس وقت فائر برگیٹ کی گاڑیاں موجود ہیں اس آگ پر کابو پانے کے لیے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تازہ تصویر ہے آگ پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے اور کافی جو عمارت کا بڑا حصہ ہے اسے اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لیا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے جو یہ ویجولز ہیں تصویر ہے اس وقت آپ ٹی وی نائن پر دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورچ پر یہ پوڑے کا سیرم انسٹیوٹ ہے لیکن ایک بار پھر سے آپ کو کلیر کر دیں کہ جہاں پر کووی شیلڈ کا پرڈکشن ہوتا ہے یعنی کہ کورونا کا ٹیکہ یہ وہاں پر آگ لگی نہیں ہے جہاں پر بی سی جی کا پرڈکشن ہوتا ہے وہاں پر یاگ لگی ہوئے جو جانکاری اشونی ہمارے ساتھ ہیں اشونی اب آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے جانکاری دیجئے تصویریں ہم لگاتا دکھا رہے ہیں تازہ تصویریں آپ بتائیے اشونی آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے جی جی سوال سوال پوچھئے اشونی تصویر ہم دکھا رہے ہیں کافی زیادہ بھینکر ہے اور امارت کے ایک بڑے حصے کو اس نے لے رکھ ہے آپ نیچر پیٹ میں ہے آپ کے پاس ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے جی بالکل سب سے بڑا جو سنتہ کا وشہ ہے وہ یہی کی آگ پوری طرح سے عمارت کو چپیٹ میں لے چکا ہے نئی عمارت بنائی گئی تھی کچھ دنوں پہلے ہی اور اس عمارت میں جو لوگ تھے انہیں سیفلی نکال لیا گیا ہے یہ رہات کی بات ہے لیکن جس طرح سے پلانٹ میں آگ لگی ہے یہ آگ پہلے نہیں اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے آگ بھجھانے میں بہت زیادہ مشکلیں آ رہی ہیں کیونکہ اگر آپ عمارت دیکھ رہے ہیں تو جو عمارت ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے مٹیریل اندر ہے وہاں پہ ویکچن بنانے کا کام چل رہا تھا اس لئے کیمیکلز بھی بہت زیادہ ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں اس آگ کو کابو کرنے میں تھوڑی نکی کی وجہ سے مشکلیں آ رہی ہیں لیکن کوشش پوری کی جاری ہے کہ آگ پہ جل سے جل کابو پایا جا سکے اور جو آگ کو فیلنے سے پوری طرح سے روکا جا سکے اچھا اشمینی یہ بتائیے کیونکہ جو تصویریں ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمارت کا جو اوپری حصہ یعنی جو اوپری منزل ہے وہاں سے آگ کی لپٹے نکلتی نظر آ رہی ہے تو آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اس عمارت کی کتنی منزلوں میں آگ لگی ہوئی ہے کتنے بڑے حصے کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے کیا بتا سکتے ہمیں اس میں تین سے چار منزل جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے چپیٹ میں ہیں حالانکہ اندر کتنا کتنا فیلاو ہے آپ کا یہ کہنا مشکل لیکن دھویں کی گوبار آ رہی ہے اسے یہ بات صاف ہے کہ بہت زیادہ آگ فیل چکی ہے اور جو پیکیزنگ جو ویکسین کی جو پیکیزنگ ہوتی ہے وہ پیکیزنگ دپارٹمنٹ بھی اس کی چپیٹ میں ہے یہی وجہ ہے کہ کالا دھویں ہے وہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ پلاسٹک ہے اس کے اندر تمام وجہوں کے چلتے آگ بجھانے میں تھوڑی دیری ہوگی کوشش پوری طرح سے چل رہی ہے کہ جل سے جل آگ پر کابو پائے جا سکے لیکن عمارت کافی بڑے دائرے میں ہیں ایسے میں فائر بھاک کی اور بھی گاڑیاں بلائی گئی ہیں اشفلی کیونکہ جانکاری یہ بھی ہے ہاں جیسا بتا رہے ہیں کیونکہ دو بجے سے آگ لگی ہوئی ہے اور اب قریب قریب دیر گھنٹے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اس آگ پر کابو نہیں پائے جا سکا ہے تو ابھی اور کتنا وقت لگ سکتا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ اور بھی فائر بریگیٹ کی گاڑیاں بلائے گئی ہیں کتنی اور گاڑیاں وہاں پر پہنچنے والی اور کتنا وقت لگے گا دیکھیں وقت کا بھی کچھ چاہتانا مشکل ہے لیکن جس طرح سے کوشش جاری ہے گاڑیاں اور بلائی جاری ہیں امید ہے کہ جل سے جل آگ پر کابو پائے جائے لیکن دیر پونے دو بھندے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور جیسا امارت آپ دیکھ رہے ہیں کافی اوچی ہے اور کافی بڑے تائرے میں پہلی ہوئی ہے تو سبھی چاروں طرف سے آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائے جائیں گے اور اس کے آدھار پر یہ کہہ پانا کہ آپ کسے جیر میں کابو پائے جاتے گے کیونکہ اندر کس طرح سے آگ پہلی ہوئی ہے جس طرح سے گوبار نکل رہا اسے لگتا ہے کہ اندر بہت زیادہ آگ کا پھیلا ہوئے ایسے میں اور بھی زیادہ وقت لگتا ہے لیکن کوشش یہ ہے جل سے جلد آگ پر کابو پائے جائے اچھا اشونی ایک بار پھر سے ان دشکوں کے لیے آپ یہ پوری پکچر کلیر کریے آپ کے پاس آؤں گا لیکن یہ دیکھئے تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تین الگلگ کیمرے سے آپ دیکھئے تصویریں آپ پہلی تصویر میں دیکھ پا رہے ہیں وہ عمارت جس میں آگ لگی ہے اور عمارت کا اوپری حصہ جس سے یہ آگ کی لپٹے لگاتار باہر نکل رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ اندر بہت بڑے حصے کو اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس عمارت میں بی سی جی کا ٹیکہ بنایا جاتا ہے یہ کلیر کر دیں کہ جو کووی شیلڈ ہے یعنی کورونا کی ویکسین اس کا پروڈکشن اس کا نرمان یہاں پر نہیں ہو رہا ہے دوسرا دیکھیں کیمرے ٹو جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کالے دھویں کا گوبار جو کہ آسمان پر آپ کو اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگ کتنی زیادہ بھیشن ہے کتنی زیادہ یہ فیل چکی آگ اور کیمرے تھری سے آپ دیکھئے جو تیسری تصویر ہے اس میں بھی آپ دیکھ پا رہے عمارت کا جو اوپر حصہ ہے کالا دھوان اس سے نکل رہا ہے اشمنی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشمنی ذرا ایک بار پھر سے ان درشکوں کے لئے آپ پکچر کلیر کر دیجئے کیونکہ یہ بڑی چنتہ کی بات بھی ہے کیونکہ یہی پر سیرم انسٹیوٹ میں کووی شیلڈ کی ویکسین بھی بنتی ہے تو جس جگہ پر یہ آگ لگی ہے اور جہاں پر کووی شیلڈ کی ویکسین بن رہی کی کیمپس ہے لیکن پلانٹس الگ لگ ہیں تو تھوڑا پوری طرح سے پکچر کلیر کریے کتنی دوری ہے کوئی خطرہ تو نہیں ہے ذرا بتائیے دیکھیں سیرم انسٹیوٹ جو ہے وہ قریب 3-4 کلومیٹر کے دارے میں ہے اور جہاں پر یہ آگ لگی ہے وہاں پر کووی شیلڈ جو بنای جاتی ہے وہ جگہ پر ایک کلو پر دوری ہونے کی ویسے پھلال کووی شیلڈ ویکسین کے پروڈکسن یا پھر وہاں پر آگ پہنچنے کی بہت زیادہ سمبھانہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کوتا ہی نہیں بچی جاری ہے جو ہے گاڑیا ساتھی وہ یہی کوشش کر رہا ہے جی دوسرے کسی ویبھار لے نا سینے ساتھی جس جگہ پر آگ لگتے ہیں اسی چاروں طرح سے جی آپ کی آواز ابھی کلیر نہیں آ رہی ہے ایک بار پھر سے آپ کی پاس آئیں گے دیکھیں چار تصویر آپ کو ہم دکھا رہے دیکھیں تین تصویر دکھا رہے لگا تھا اور آپ کے سامنے ہم خبر بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ تین الگلگ کیمرے سے یہ آپ تصویریں دیکھیں ایک بار پھر سے بتا دیں پڑے میں جو سیرم انسٹیوٹ ہے جہاں پر کووی شیلڈ ویکسین کا پرڈکشن ہو رہا ہے یہ وہی کیمپس ہے یہ وہی آسیرم انسٹیوٹ ہے جہاں پر آگ لگی ہے لیکن یہ جو امارت ہے جس میں آگ لگی ہے اس میں کووی شیلڈ ویکسین کا پرڈکشن نہیں ہو رہا ہے اس کا ادھخاتن بھی کچھ دن پہلی کیا گیا تھا یہ نئی امارت ہے لیکن اس میں بی سی جی کا ٹیکہ ضرور بنایا جا رہا ہے بی سی جی کے ٹیکے کا یہاں پر پرڈکشن جل رہا ہے اور ابھی سب سے بڑی چمتہ کی بات یہی بنی ہوئی ہے کیونکہ آگ کو لگے قریب قریب دیڑھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اس آگ پر کابو نہیں پائے جا سکا ہے قریب آٹھ دمکل کی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں آگ پر کابو پانے کے لیے اور بھی گاڑیوں کو بلالیا گیا ہے کیونکہ آگ کافی زیادہ بھیشانے دیکھئے اب یہ دو تصویر آپ دیکھ کر خود انداز لگا سکتے ہیں اور دکت یہی آ رہی کیونکہ اندر وہ تمام سمان اور اب جو بی سی جی کا ٹیکہ بن رہا ہے وہ سب کچھ اندر ہے کیمیکل اندر ہے اور شاید سے یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آگ کافی تیزی کے ساتھ فیلی ہے اور آگ پر کابو پانے بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اشمنی ہمارے ساتھ جڑے ہو اشمنی آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے جی بالکل اشمنی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کیونکہ اندر کیونکہ بی سی جی کا ٹیکہ بنائے جا رہا ہے اور ایسے میں وہ تمام کیمیکل وہ سب کچھ چیزیں اندر موجود ہیں جس ویسے کافی تیزی ساکھ فیل رہی ہے تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے جو بھی وہاں پر دمکل کرمی موجود ہیں جس پر کنٹرول پا رہے ہیں دیکھیں دمکلی بھاگ کے کرنچاریوں اور رضیکاریوں پر اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب ایسی جگہوں پر آگ لے گے جہاں پر کمیکل اور دواؤں کا موجودگی زیادہ ہو اس کے علاوہ جو پیکیسنگ ہے بیسی جی کے ٹیکے کی جو پیکیسنگ ہے وہاں پر پلاسٹک کا استعمال بھی پیکیسنگ کے لئے کیا جاتا تھا ایسی جگہوں پر آگ جب لگے تو کہتے کابو یا جائے اس کے لئے ایکسپرٹ کی جو ٹیم ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے آگ لگنے کے تطکال بعد پانچ فائر بگیرد کی گاڑیاں پہلے بھیجی گئی تھی لیکن جیسے اس پارٹ پر فائر بگیرد کی گاڑیاں پہنچی انہیں آگ کی جو ہے موجودہ ایستیتی کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا کہ آگ کافی بڑی ہے ایسے میں اور گاڑیاں کو بلائے جائے تطکال پانچ اور گاڑیاں بلائے گئیں اور چونکہ آگ بہت زیادہ فیل گئی ہے پوری عمارت میں جس طرح سے ہم دھوئے کی بڑی بڑی گھوار دیکھ رہے ہیں اسے صاف ہے کہ آگ کو کابو کرنے کے لئے اور بھی گاڑیاں لگیں گے اور اسی لئے آرنے گاڑیاں بھی بلائی جا چکی ہیں آگ کو یو دستر پر بجھانے کا کام چل رہا ہے امید ہے کہ آنے والے کچھ آرے گھنٹے یا پندرہ سے بیس مہنے کے بعد آگ کی سٹی پر کابو پانے کی جو کوشش ہے اس پر جو ہے سفلتہ ملے حالانکہ دستروں سے آگ کا فیلاؤ ہے اس پر یہ کہہ پانا تھوڑا سا فائر بگیٹ کے لئے مشکل ہو رہا ہے کہ اور کتنا وقت لگ سکتا ہے اچھا اشمینی کیونکہ اب کافی وقت بھی ہو گئے ساکھو لگے ہوئے تو ابھی کچھ انپوٹس مل پا رہے ہیں کہ آگ کس وجہ سے لگی کچھ کلیر ہو پا رہے ہیں کیونکہ الگ لگ وجہوں کو گنایا جا رہا تھا ابھی کچھ کلیر ہو پا رہے ہیں دیکھیں ابھی یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کیونکہ آگ لگنے کے بعد سب سے بڑی پراریٹی ہے آگ پر کابو پانا اس کے بعد فائر بگیٹ کی تیم جو ایکسپرٹ کی تیم ہے وہ جانچ کرے گی یہ سٹینڈر پروسیجر ہے فائر بگیٹ کی تیم جانچ کرے گی اور اس میں یہ ساف ہوگا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اس کے پہلے آگ بجھانے کے بعد جب جانچ ہوگی اس میں ساف ہو جائے گا کہ آگ کیا کسی لاپروہی سے لگی ساورٹسر سے لگیا یا پھر کوئی اور کارڑ ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آگ بجھانے کے بعد ساف ہو پائیں گی جانچ کرے گا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایک اور تصویر دیکھیں سب سے ہمیں جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سنجیونی سرکشت ہے جی ہاں کووی شیل ویکسین جو کی کورونا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے اس لڑائی میں وہ پوری طرح سے سرکشت ہے اور اشمنی یہی سب سے بڑی راہت کی بات ہے جو آگ لگی ہے وہ نئی مارت میں لگی ہے اور جو بتایا جا رہا ہے اور جیسا آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کافی دوری ہے دونے مارتوں کے بیچ میں اور جو سنجیونی ہے کووی شیل کورونا کے خلاف وہ پوری طرح سے سرکشت ہے اشمنی جی سب سے بڑی راہت کی بات یہی ہے کیونکہ جس کووی شیل ویکٹین پوری دوری ہے اور ہم نے ہمارے جو آگل بھگل کے دیش نیپال ہے بانگلہ دیش ہے ہم ان تمام دیشوں میں ہم خود دیکھ رہے ہیں اشتر دکھانے کے لیے وہ کہیں کہیں اس سے اپریکش نہ ہو یہ پوری کوشش کی جاری ہے اس کے پرڑکسن پر کوئی ساتھ کی وجہ سے اپریکش نہ ہو یہ کوشش کی جاری ہے اور یہی دخل کی بات ہے آج جہاں پر لگی ہے وہ کووشنی ویکسین جہاں پر پرڈکشن کیا جا رہا اسے کافی دوری پر ہے یہ بہت رہت کی بات ہے کیونکہ یہ ایک سنجیونی ہے جیسا ہم لگاتار اس بات کا کرنا ہے کہ یہ ایک طرح کی سنجیونی ہے اور اس سنجیونی کے پاس کہیں آگ نہیں لگی ہے یہ ہمارے لئے فیلال رہت کی بات ٹھیک ہے اشمنی ایک اور یہ تصویر آری جو درشک دیکھ پا رہے ہیں اور یہ وہی امارت ہے جس میں آگ لگی ہے اور دمکر کروی لگاتار اس آق پر کابو پانی کوشش کر رہے ہیں دھواں کافی زیادہ اندر بھرا ہوا ہے اور اشمنی یہی سب سے بڑی دکھت ہے کیونکہ یہ امارت ہے اور پوری طرح سے بند ہے ایسے میں جہاں پر آگ پر کابو بھی پائے گیا ہے وہاں پر کالا دھواں بھرا ہوا ہے ایسے میں وہاں پر یا تو اندر صحیح سے دیکھ پانا ابھی کیا ستھی بنی ہوئی ہے یہ تمام چیلنجز ہیں جس سے ہو کر شاید سے وہاں پر فائر برگیٹ کے کرمچاریوں کو ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے یہ آپ کے سوال دو رہی ہے گا اشمنی جو تصویر ہم دکھا رہے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کے پاس آئیں گے لیکن یہ تصویر بہت ایم ہے یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اسٹاف میمبر صاحب کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں جو کہ اس امارت کے اندر تھے اور جس وقت آگ لگی اندر ہی یہ کام کر رہے تھے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ سبھی کو وقت رہتے باہر نکال لیا گیا اس امارت میں بی سی جی کا ٹیکہ جو کی سیرم انسٹیوٹ کی طرف سے بنایا جاتا ہے بڑے سر پر پرڈکشن ہوتا ہے بی سی جی کے ٹیکے کا سیرم انسٹیوٹ کی طرف سے اسی ٹیکے کا نرمان یہاں پر کیا جا رہا تھا پرڈکشن ہو رہا تھا لیکن آگ لگ گئی دو بجے کے آس پاس بہت تیزی کے ساتھ فیلتی ہے جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی کرمی اندر تھے سب کو باہر نکالا گیا وقت رہتے اور اب یہ دیکھیں تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں لگاتار دمکل کرمی اس آگ پر کابو پانی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ایک بڑا چیلنج ہے جہاں پر آگ پر کابو بھی پائے گیا ہے کیونکہ اندر اتنا زیادہ دھواں بھرا ہوا ہے کہ اندر دیکھ پانا ہے بہت زیادہ مشکل ہے سوال میرا اشمیلی یہی ہے کہ جہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ آگ پر کابو بھی پالیا گیا ہے تو وہاں پر اتنا کالا دھواں بھرا ہوا ہے کہ اندر بھی دیکھ پانا بہت مشکل ہو رہا ہے دمکل کرمیوں کے لیے یہی سب سے بڑی چنوتی ہے گوڑا میں یہی اسی بات کا ذکر کر رہا تھا کہ آگ پر کابو کب تک پالیا جائے گا یہ بتانے اس لئے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ دھویں کی گوبار نہیں زیادہ ہے کہ وہاں پر دمکل بھی بھاگ کے سارے لوگوں کو نہیں بھیجا جا سکتا اس کے لئے پروپر ایک جو سوٹ ہے وہ پہن کے ہی اندر جا سکتے ہیں آکسیجن مارک کے ساتھ ہی اندر جا سکتے ہیں اور اس پر آگ جو ہے اس پر کابو پانی کوشش کی جا سکتی ہے اور سب سے مہت پور بات یہ کیونکہ اندر دوائی اور ویکچن بنانے کی جو ڈوزز ہیں جو ڈوزز بنانے کے لئے جو کیمیکل فارمولا اور تمام چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کہیں فائر فائٹرز کو دکت نہ ہو یہ بھی سنگیان میں لیا گیا ہے ایسے میں پوری سعودھانی برتتے ہوئے جس فائر فائٹنگ کو انجام دیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ جس طرح کی کوشش کی جاری ہے جس طرح سے فائر فائٹنگ کو انجام دینے کی کوشش کی جاری ہے اسے جلد جو ہے اچھی خبر آئے گی اور جو آگ پر کابو پانے کی جو کوشش ہے وہ اس پر جو ہے لیکن جو تصویریں اشمنی ہم دکھا رہے درشکوں کو اسے دیکھ کر یہ آشنگ کا ضرور ظاہر کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ یہاں پر بی سی جی کا ٹیکہ اور کافی اہم یہ ٹیکہ ہے بی سی جی کا ایک بڑا نقصان اساق کی وجہ سے ہوا ہے یہ بالکل دیکھیں یہ جو امارت ہے ابھی نئی ہی بنائی گئی ہے اور یہاں پر بی سی جی کا ٹیکہ جو ہے بنایا جاتا ہے تمام سٹاف اندر تھا پروڈکسن کا کام چل رہا تھا اور ظاہر سے بات ہے بی سی جی کا ٹیکہ بڑے پیمانے پر بنایا جاتا ہے نہ صرف بھارت کے لیے بلکی باہر بلکل تو وہ بہت زیادہ مہد پورا تھا کہ پروڈکسن پہلی بات تو جو پروڈکسن کیا گیا ہوگا وہ نقصان اس کے بات جو پلانٹ بھی اس طرح سے آگ لگنے کی وجہ سے آنے والے کتنے دنوں تک اتنی ہی تیجی سے اور اتنی ہی کونٹیٹی میں پروڈکسن ہو پائے گا ہے نہیں یہ بڑا سوال ہے ایسے میں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور اب اس سے بھی سنشت کرنا بھی بہت ضروری ہوگا شمنی کہ یہ جو آگ لگی اس عمارت میں اس کا کسی بھی طرح جو اثر ہے جو سنجیونی ہے کورونا ویکسین کوویشل وہاں پر کوئی اثر نہ پڑے یہ بھی سنشت کرنا بہت ضروری ہوگا یہ بالکل سب سے بڑی چنوٹی اس وقت وہی ہے آپ پر کابو پانا پرائیورٹی ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ سنجیان اور دھیان دینے کی بات ہے کہ آگ کابو کے ساتھ فیلے نہیں کیونکہ آگ اگر فیلتی ہے تو خاص طور پر کووشل ویکسین جہاں پر نیرمان اس کا چل رہا ہے وہاں پر اس کا کچھ اثر نہ پڑے کیونکہ وہاں پر اگر اثر پڑتا ہے تو جائر سی بات ہے جو سال بھر کی محنت تھی بلکل جو لگاتار کوشش کا جو ہے سرکار بھارت سرکار پرنان منتری کی جو امیدے ہیں جو کوششیں ہیں اور اشنی جو فرس فیس کا ٹارگیٹ ہے جو روزانہ ویکسینیشن ہونا ہے تمام چیزوں کو لے کر ایک ٹارگیٹ ہے تو تمام پورے ابھیان پر ایک بڑا اثر پڑ سکتا ہے تو اس لئے یہ سنشت کرنا بہت ضروری ہے جو ملکل دیکھیں لگاتار ویکسینیشن جب سے شروع ہوا ہے ابھی ترد لاکھوں میں سنکھا میں لوگوں کو ویکسین دیا جا چوتا ہے اور اس پر اثر نہ پڑے اس لئے یہ مہت پون ہے کہ اس آگ کو جل سے جل ویکسین جو کو ویسل بنائی جا رہی ہے وہاں پر اگر جرا بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو جاہر سی بات ہے آنے والے جنوں میں کورونا ویکسینیشن کا جو ڈرائیو چل رہا ہے اس پر لگام لگ سکتی ہے ساتھی جو دوسرے دیش ہیں جہاں سے بھارت کے اچھے سمبند کورونا ویکسین بننے کے بعد بنانے کی کوشش ہے اس کے علامہ کو ویسل ویکسین اگر ہم دیکھیں نیپال بانگلہ دیش بھٹان میں بھیجا بھی جا رہا ہے آج صبح ہی بانگلہ دیش کے لیے ایک بڑا کنسائنمنٹ بھیجا گیا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی طرف سے بھارت سرکار میں بانگلہ دیش میں بھیجوایا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک کئی نہ کئی ایفیکٹ ہوں گی اور یہی کوشش ہے کہ کووی شیل جہاں پر بنائی جاری ہے وہاں پر آگ فیلے نہیں آگ کو تتکال کابو میں لائے جا اور کورونا ویکسین کے نرمان والے پرانے تک نہ پہنچیں یہ بھی سنگین لیا گیا ہے اچھا عشفنی ابھی دو تصویر ہم دکھا رہے ہیں اور یہ بہت خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ دونوں تصویروں میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو پہلے کافی زیادہ خالہ دھوہ نظر آ رہا تھا ابھی وہ تھوڑا سا کام ہے جو لائیف تصویر اس سے پہلے ہم دکھا رہے تھے تو کیا یہ مان کر چلیں کہ تھوڑا بہت اس آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ابھی کیا اپ ڈیٹ آپ کی پاس آ رہی ہے ابھی یہ کہنا جلواجی ہوگی کہ آپ پر کابو پا لیا ہے نہیں یہ اس لیے آپ سے گل رہا کیونکہ جو دھوہ نکل رہا تھا تھوڑا سا وہ بھی کم نظر آ رہا ہے اور جو آگ کی لپٹے پہلے نظر آ رہی تھی لائیف میں جو لائیف ویجولز دکھا رہے تھے تو اس میں ابھی وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے دھوہیں کی گوبار کئی دفعہ جس جگہ پر آگ بڑھی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے نکلتا ہے وہاں پر فائر پائٹر جو پہنچتے ہیں تو وہاں پر تو کنٹرول ہوتی ہے لیکن اگر آگ پوری طرح سے فیل گئی ہوتی ہے تو دوسری جگہ پر جب تک فائر فائٹنگ ٹیم پہنچے وہاں پر دھوہیں کی گوبار شروع ہوتی ہے ہم نے پہلے بھی سرکی عمارتوں میں آگ کو فیلتے دیکھا ہے اور تھوڑی دیر کابو کی سٹی میں جب آگ لگی اس کے ترنباد جسے آگ جو ہے دھانت کرتے میں دیکھا تو ایسے میں یہاں پر شروعاتی جو جنجی جگہ پر آگ لگی وہاں پر فائر فائٹر سے جو ٹیم پہنچی ہے وہ کوشش کر رہے کہ وہاں پر آگ کو آشونی کوئی سٹیٹمنٹ آخری سوال کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک سیرم انسٹیوٹ کی طرف سے جی دیکھیں سیرم انسٹیوٹ سے انہوں نے کہا تھوڑے دیر بعد اس پر اپ ڈیٹ دینے کی بات کہی ہے سیرم انسٹیوٹ کی طرف سے جلد اپ ڈیٹ آئے گا اور یہ سب کو ساپ ہوگا کیا کچھ نقصان ہوا ہے شیل یہ تو ابھی انتظار اس کا ہوگا کیونکہ سیرم انسٹیوٹ کی طرف سے پوری جانکاری اپ ڈیٹ کی جائے گی کتنا نقصان ہوا ہے کس طرح سے آپ پوری فائلی اس پر بھی جان چھو گی شکریہ آپ کا ابھی کے لئے اپ ڈیٹ کے لئے تو سیرم انسٹیوٹ جہاں پر آگ لگی اور جس عمارت میں آگ لگی ہے اچھی بات ہے کہ وہاں پر کووشل کا نرمان نہیں ہو رہا تھا بی سی جی ویکسین وہاں پر پروڈیوز کی جاری تھی